ویسے تو دیش اور دنیا کی بڑی بڑی خبریں آپ کو بڑے بڑے میڈیا ہاؤز ہندوستان کے دیتے رہتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبارز آپ تک ہر منٹ کی خبریں پہنچاتے ہیں لیکن کچھ ایسی چھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں اور اگر وہ خبر علیگڑ کی ہو تو وہ خبر آپ تک پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے اس لیے آپ کے ساتھ میں موجود ہوں یاسر مسرور آپ دیکھ رہے ہیں The Indian Informative Studio خبر علیگڑ کی ہے لاغڈاؤن ہوا پورے ہندوستان میں لاغڈاؤن ہوا شہر علیگڑ میں بھی لاغڈاؤن ہوا ویسے تو علیگڑ میں بجنس کے بہت سے ذرائع ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لیے علیگڑ سے باہر بھی نکلتے ہیں کچھ لوگ علیگڑ سے باہر ہندوستان سے باہر بھی جاتے ہیں کچھ لوگ ہندوستان میں بھی رہتے ہیں یوپی کے بڑے شہروں کا بھی رخ کرتے ہیں اسی میں ایک شخص تھا نیت پال سنگ نیت پال سنگ کی عمر 42 سال کی تھی وہ سیلون کا کام کرتے تھے شیونگ اور ہرگٹنگ کا کام کرتے تھے تین بیٹیوں کے باپ تھے جب علیگڑ میں زیادہ منافع نہیں دکھا تو کسی نے کہا کہ رشی کیس چلے جاؤ اترا کھنڈ میں اچھا بجنس ہے اترا کھنڈ میں اچھا منافع ہے تو یہی سوچ کے وہ تین بیٹیوں کا باپ اترا کھنڈ یعنی رشی کیس چلے گیا سولہ مارچ کو نیت پال لنک ایکسپریس میں بیٹھ کر رشی کیس پہنچے رشی کیس میں کچھ دن بتانے کے بعد کرونا وائرس کا کہر پھیلتا گیا سرکاروں نے بڑے بڑے فیصلہ نے شروع کر دیئے اس کے بعد اچانک سے ایک فیصلہ آیا کہ بائیس مارچ کو پورا ہندوستان لاؤگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے جب لاؤگ ڈاؤن ہوا تو بجنس بند ہو گئے کام بند ہو گئے بڑے بڑے بجنسمنوں کے دھندے بند ہو گئے لیکن ان کا گزارہ چلتا رہا کیونکہ وہ بڑے بجنسمن ہیں لیکن جو چھوٹے کمانے والے تھے جو روز گڑھا کھوٹ کے پانی پینے والے تھے جو اپنی پریوار کو پالنے والے تھے ان کی اچانک سے آمدنی پر روک لگ گئی جب دکان بند ہو گئی تو کیا کمائیں گے اور کیا کمائیں گے کمائیں گے نہیں تو کیا کھائیں گے اور اپنے گھر یعنی علی گھر کیسے پیسہ بھیجیں گے ان کا پورا پریوار رام نگر جمالپور میں رہتا ہے کچھ دن ایسے ہی گزارے جب کرزداروں نے کرزہ بھی دینا بند کر دیا تو نیت پال سنگھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے شہر علی گھر لوٹیں گے لیکن واپس علی گھر شہر لوٹنا مشکل ہے اس لیے کیونکہ کوئی بھی وہاں نہیں چلا تھا نہ ٹرین نہ بسز نہ پرائیوٹ ویکلز یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں میں کیا کیا لوگوں کو پرشانی ہوئی ہے ہم نے وہ اور ویڈیوز میں آپ کو دکھایا بھی ہے تو نیت پال سنگھ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیدل ہی اپنے گھر علی گھر جائیں گے پیدل یعنی کہ آراؤنڈ چار سو کلومیٹر کے آس پاس ہری دوار سے علی گھر کا راستہ ہوگا اور یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ اگر اس شہر میں روزی روٹی نہیں ہے تو پھر بہت سے مزدوروں نے بہت سے لیبرز نے اپنے گھر کا روخ کیا نیت پال سنگھ نے بھی یہی کیا چوبیس گھنٹے وہ چلتے رہے چوبیس گھنٹے بعد رڑکی وہ پہنچے اور چوبیس گھنٹے میں اسی کلومیٹر کا سفر انہوں نے تیکل لیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس وقت ہم اور آپ سے اگر دس کلومیٹر بھی چلنے کو کہا جائے گا ہم نہیں چل سکتے لیکن صاحب مجبوری ہوتی ہے مجبوری جب جان پہ بنائی ہو تو لوگ ہزاروں میل بھی پیدل چل لیتے ہیں جب اپنی پریوار کی یاد آتی ہے کیونکہ ان کا سوچنا کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوگا کہ اگر میں یہاں بھوکا ہوں تو وہاں میرے پریوار میری تین بیٹیوں کا کیا ہو رہا ہوگا ان کی تین بیٹیاں چھوٹی ہیں حالانکہ ایک بیٹا بھی ہے لیکن کمانے والے شخص جو تھے وہ نیت پال سنگھ ہی تھے روڑکی کے گاؤں میں بھوکا پیاسا دیکھ کر وہاں کے پردھان نے ان کو کھانا کھلایا پانی پلایا لیکن ہمارے ملک میں مقبری ایک ورڈ آتا ہے شاید اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے کسی نے یہ خبر پولیس کو دے دی اور اس کا کرونا پولیسٹیف ہونے کا ڈر بھی ہے آنن فالن میں پولیس روڑکی کے اس گاؤں پہنچ گئی اور نیت پال سنگھ کو وہاں سے لے گئے چودہ دن کا کورنٹین کر دیا گیا جیسے کورنٹین کر دیا جاتا ہے اب یہ بات نہیں معلوم کہ اس میں پولیس ہی بہتر جانتی ہوگی کہ ان کے اندر رونا پولیسٹیف کے لکشن تھے بھی یا نہیں تھے لیکن یہ کہا گیا تھا کہ چودہ دن بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ پریوار کا یہ عاروب ہے کہ پولیس نے ان چودہ دن ان سے کوئی سمپرک نہیں کیا یعنی کہ پریوار سے کوئی سمپرک نہیں کیا جو چھوٹی موٹی خبریں پہنچتی تھیں وہ خبریں عام لوگوں سے پریوار کے پاس پہنچ رہی تھی پریوار چودہ دن کا انتظار کر رہا تھا بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ چودہ دن بعد ان کے فادر ان کے والد واپس لوٹ کے علیگر آ جائیں گے لیکن آج صبح ایک دکھت خبر آئی کہ آٹھ پیتالیس پر نیت پال نے دم توڑ دیا پولیس کے اس فون سے گھر میں ماتم مج گیا پولیس نے کہا کہ نیت پال اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ایک گھنٹے بعد وہ ان کی ڈیڈ باڈی کو علیگر لکھے آئیں گے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص کس طریقے سے دم توڑ سکتا ہے ستروں سے پتا چلا ہے پریوار نے بتایا ہے جو بیٹا ہے اس نے کہا ہے کہ کئی دن سے اس کے پتا کو پیٹ میں درد کی شکایت تھی اس کا آروپ یہ بھی ہے کہ اس کو کورنٹائن میں ٹھیک سے کھانا نہیں دیا جا رہا تھا ٹھیک سے دوا نہیں دی جا رہی تھی یہ ان کے بیٹے کا آروپ ہے حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے اس بات کو ابھی کہنا ممکن نہیں ہے لیکن چودہ دن کورنٹائن میں رہنے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے گھر واپس نہیں لے آیا اس کے پیچھے کیا پولس کی مجبوری ہو سکتی ہے کیا سرکار کی مجبوری ہو سکتی ہے اور اب جب وہ پریوار بلکل بکھر گیا ہے اب وہ پریوار سرکار سے گوہا لگا رہا ہے کہ اس کی آرطک مدد کی جائے اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کی مدد کی جائے ایمز میں اس کا پوست مارٹم کیا گیا پریوار نے یہ بھی کہا کہ اس کا پوست مارٹم اپنے شہر علی گر میں کرنا چاہیے برحال یہ باتیں ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن بڑی بڑی خبروں کے بیچ میں ایک یہ خبر علی گر کی بھی تھی جو آپ کو اس وقت بتانا ضروری تھی کیونکہ بڑے میڈیا ہاؤسز یا بڑے یوٹیوبرز یہ خبر نہیں بتائیں گے ان کے پاس اور بہت خبریں ہیں جو آپ تک پہنچائیں اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں پھر کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات جاہن موسیقی